جہاں گھر کی چھت پر سونا منائے چھت پر ایسی جس میں منٹیر نہ ہو روک اس پر منائے سونا گر رہے ہیں خطرہ ہے جمعہ کے دن تمام روحیں اپنے گھر آتی ہیں اس کی کیا حقیقت شب جمعہ جمعہ کی درمیانی رات ہاں اس کی روایتیں تشریف لاتی ہیں مطالبہ کرتی ہیں ہمارے حال پر رحم کرو ہمیں کچھ پڑھ کے یا کچھ صدقہ کر کے ہمیں اس کا عیسیٰ لسواب کرو کیا کوئی ایسی علامت ہیں جن کی بنا پر انسان دنیا ہی میں اپنی آخرت کا انجام پہچان لے حقیقی طور پر تو ظاہر فیصلہ نہیں ہو سکتا علامت ہوتی ہیں کچھ نہ ہو کہ میرے عامال قبول ہیں رب مجھ سے راضی ہے علامت بیان ہوئی ہیں لیکن یہ سب علامت ہیں یعنی یقینی طور پر اللہ پر کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے یہ میں نہیں سمجھتا آپ کے بارے میں کیا ہے آپ نہیں سمجھتا بعض اوقات بندہ واقعی انہیں اس کی علامات پائی جاتی ہیں بڑا نیک ہے بڑا پہنچا ہوا ہے کرامات کا بھی ظاہر ہو رہا ہے ولایت کے درجے کو مچہا ہے لیکن ایک دم پلٹا کھاتا ہے ولایت اس کی سلو ہو جاتی ہے گناہوں میں برائیوں میں پڑی جاتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے صرف یہ نبوت ہے نا نبوت اللہ نے اس کو آتا ہے کہ وہ واپس نہیں لیا یہ فائنل ہے ضروریات دین میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا کہ نبوت کو بھی زوال لگ سکتا ہے نبوت بھی ختم ہو سکتی ہے تو تو اسلام سے نکل جائے گا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ولایت سلم ہو سکتی ہے بہت بڑا گناہگار بہت بڑا ڈاکوچ بہت ماش ولی بن سکتا ہے بہت بڑا ولی جو قدم قدم بر کرامات دکھاتا ہو وہ اللہ نہ کرے تو بلٹا کھا کر گناہوں میں پڑھ سکتا ہے ولایت بھی اس کی سلم یعنی نکالی لی جا سکتی ہے اس میں سب کے لئے ڈرنے کا مقام ہے کوئی فائنل فہن نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے خفیہ تدمیر اس کو بولتا ہے چھپا ہوا فیصلہ اللہ کا کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا نماز میں تو پٹا اگر الٹا پہن لیا تو اس سے کوئی نماز سے فرق پڑتا ہے لباس پہننے سے اس سے فتح رزویہ وہ جدل ممتار میں غلب ہے فتح رزویہ میں بھی لکھا ہے کہ مقروع تنزیح ناپسندیدہ ہے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بال نام منوانا کیسا مستحب بھی غلب سنت مستحب بھائی ہے کہ انہیں حقیقہ ساتھویں روز کیا جائے جانور پر چھوڑی چلے ادھر اس کے بالوں پر اس طرح چلے بالوں کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیا جائے اور منوانے کے بعد یہ منوے سر پر بچے کے زافران در پانی سے ہی بھیگے گی زافران چپڑی جائے در پر یہ سب مستحب بات ہے اس پر عمل تو کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن یہ کہ ہونائی جب نام بھی پیدا ہونے سے پہلے مانگتے ہیں یا جیسے پیدا ہوا نام پر ہمارا ماری ہوتے ہیں نام نام جو ہم لوگوں سے مانگتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں وانا وہ خاندانوں میں پھوپی نام رکھتی ہے ہمارے ہیں جو نصیب جو نام رکھے فلم ایکٹر کا رکھے پلیئر کا رکھے جو اس کو بنا دے پھوپی کو اختیار ہوتا ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں سے نام لیتے ہیں مسجد کے امام خطیب ان سے بھی نام لیتے ہوتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے اس مانے چلو علماء دروازے پر دستک تو دیتے ہیں آپ نام بتا دیجئے یہ کہ نام بہتر ہے ایک اچھا سا نام ساتھویں دن رکھے سیونت سیونت دن ساتھویں دن لیکن یہ جلدی جلدی لوگ رکھتے ہیں جائز ہے یہ بھی افضل ہوئی ہے ساتھویں دن حقیقہ نام جو بھی میں نے تفصیل بتائی سر موند نام سر موند نام بھی موند نگ لیاتا ہے اس کا بھی بڑا ممان ہوتا ہے اچھی خاصی میں رکم لیتا ہوگا غریب آدمی یہ بھی جیٹی آئے گا یہ کتنے مجھے اولاد نہیں اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں بہت سارے لوگ بانچ پن کا تانہ دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں بیچارے وہ احساس سے کم تری میں پڑ جاتے ہیں واقعی تانہ بھی ملتا ہے گھر میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور بھی مطلب مغزماری کرتا رہتا ہے بیچارہ یہ سوچتا نہیں کہہ رہی اس کے ہاتھ میں اگر جنہ ہوتا بیچاری یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں کہا ہے اللہ پاک دینے والا اولاد اللہ جب دے گا تو یہ جنے گی بس یہ کہ بیسا عورت کو یا مرد کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرا جائے نہ ٹھہرا جائے اس کا ایک طریقہ یہ کہ باری کے دنوں سے فارض ہونے کے بعد حسم توب فیق کچھ نہ کچھ خیرات کرے صورت توبہ ایک بار اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درست پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم بیٹا بیدا ہوگا سورت توبہ تلاوت کی سورت توبہ سے شروع کی اب تو اعوذ و بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے اور اگر تلاوت کرتے کرتے سورت توبہ آگئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں یہ اس کا مسئلہ ہے یہ یہ مسئلہ اس کا عوام سمجھتے کہ مطلقا پڑھنا ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یا اگر کسی نے پھر بھی پڑھ لی نظر تو نہیں کہیں گے کوئی مسئلہ اس کا عوام کو سمجھ بھی آجاتا وہی سمجھ بھی آتا اور وہی بس جانتے ہوتے اور آگے بیچے کوئی ان کو پتا نہیں ہوتا بیچہ رہوں سلو علی حبیب سلو اللہ علی محمد